اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لیے ایک لڑکی کا رشتہ لے کر آئی ہوں جو کہ اکتیس سال کی ہیں اور ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے آپ کو پتہ ہے کشمیر کی ہیں تو پھر خوبصورت تو ہوں گی تو دوسری شادی والے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کا نام سلم ہے اور والد کا نام ارسلان ہے اور ان کی جو ذات ہے وہ گجر ہے تو آپ کو پتہ ہے جو گجر لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ زیادہ تر وہ گجر فیملی میں ہی کریں لیکن ان کی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آؤٹ آف کاسٹ بھی ہو اور اچھا رشتہ بھی ہو تو وہ کرنے کے لیے راضی ہیں تو اور ان کا جو مسلک ہے وہ دیوبندی ہے ٹھیک ہے اور ذات مسلک کی پبندی نہیں ہے تلیم ان کی ایم ایڈ اور بی ایڈ انہوں نے کیا ہوا ہے گورمنٹ جاب ہورڈر ہے چودھویں سکیل میں یہ ٹیچر بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹیچر ٹیچنگ کا جوب کرتی ہیں مطلب اپنے گھر کا سسٹم سرکل یہ خود چلا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کی جو خواہش ہے کیسے انہیں انسان کی تلاش ہے ان کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی ہے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا ہے جی مجھے ایسے انسان کی تلاش ہے جو ان کا بہت زیادہ خیال رکھے انہیں بہت زیادہ پیار دے اور ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کما میں خود بہت اچھا رہی ہوں اور میں انہیں بھی کھلا سکتی ہوں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہماری وہاں پہ اس سائٹ پہ زمینے وغیرہ کافی ہیں تو مطلب فائنینشل سپورٹ کی تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں نہ کہ وہ انہیں کوئی مسئلہ ہوگا تو لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے فیملی بڑی تمیز والی ہونی چاہیے تہذیب والے لوگ ہونا چاہیے خوبصورت کے ساتھ جو لڑکا ہے وہ جو آدمی ہوگا وہ خوبصورت ہونا چاہیے انہیں دوسری تیسری شادی سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر وہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی بھی ڈیمانڈ یہی ہے زیادہ تر کہ باہر کا اگر ہو کوئی سعودیہ کا دبائی کا یا باہر آؤٹ اوف کنٹری کا کہیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے جو ہم پاکستان میں رہ چکی ہیں ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے باہر جانے کی باہر کے دنیا دیکھنے کی تو بس یہی وجہ ہے اچھا اور جو لڑکی ہے وہ مطلب سلم سمارٹ ہے اور باپردہ ختون ہے پردہ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور مطلب عزتدار فیملیز کی ہیں بہت زیادہ اور والد والدہ دونوں ان کی حیات نہیں ہیں بڑی بہن ہے وہ شادی شدے ہیں الگ ہے اور والد صاحب جو ہے ان کا اپنا ذاتی گھر ہے جو کہ سلمہ کے نام ہے ان کی ملکیت ہے ٹھیک ہے اور وہ خود رہائش پذیر ہے اور ڈیمانڈ رشتہ بس یہی ہے کہ اچھا سلجا ہوا نیک سمجھدار ہونا جائیے ٹھیک ہے اور بس نیک ہونا جائیے تو اگر کوئی مطلب اس چیز سے انہیں میں پھر سے بتا رہی ہوں کہ انہیں کوئی شنی ہے کہ اگر دوسری شادی والے بھی رابطہ کرتی ہیں یا جن کی بیوی فوت ہو چکی ہے وہ رابطہ کرتے ہیں بس ان کے ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو لڑکا ہے وہ عزت دینے والا ہو وہ خیال کرنے والا ہو پیار کرنے والا ہو اور ان کو کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے شادی شدہ لوگوں سے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو اور بیرون ملک سے اگر کوئی بھی انسان ہے وہ ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو یہ مطلب زیادہ خوش ہے اس معاملے میں کیونکہ ان کی خواہش ہے بیرون ملک جانے کی تو آپ لوگ سو سمجھ کے ان کی پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی ہے ان کا کوئی مطلب بلکل یہ کماری ہیں آپ سو سمجھ کے ان کے ساتھ رابطہ کیجئے گا اور آپ لوگ جو میرے پاس آ جاتے ہیں اور میسج کرتے ہیں آپ صرف ہمیں اس کا نمبر دیں آپ اس کا نمبر دیں آپ ایسا کریں دیکھیں میرے پاس میں مطلب تقریباً میرے پاس جتنی لڑکیاں ہیں یا جس کا میرے پاس نمبر ہے وہ بہت خوبصورت ہیں اور ان کی مطلب آگے آپ کو پتہ ہے ہر گھر کی ایک سٹوری ہوتی ہے آپ لوگ اپنی ڈیمانڈ کی بتاتے ہو ہو سکتا ہے انہوں نے جب بھی آپ سے بات کرتی ہوں ورسپ پہ یا جو بھی میں آپ سے آپ کی ڈیمانڈ پوچھتی ہوں آپ کی ہسٹری پوچھتی ہوں کہ جی آپ کیا کرتی ہیں آپ کا کیا لیکن آپ لوگ تو پھر اپنی ڈیٹیل کیا بتاتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس سے نہیں اس سے کرنی ہے یار میں نے اس لڑکی کی بھی ڈیمانڈ دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے اس نے کیسا مجھے کہا ہے کہ وہ لڑکیاں مجھے اپنا نمبر صرف اسی شرط پہ دیتی ہیں کہ آپ نے اس لڑکے کو سینڈ کرنا ہے جو وہ مجھے ڈیمانڈ بتاتی ہیں تو میں آپ لوگوں سے آپ کی ڈیمانڈ پوچھتی ہوں کہ جی آپ کو کیسی لڑکی چاہیے آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جی ہمیں کواری چاہیے ہمیں شادی شدہ چاہیے ہمیں بیوہ بھی قبول ہے تو میں نے اسی حساب سے آپ کو نمبر دینا ہوتا ہے میرے پاس کسی ایک لڑکی کا نمبر نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ تو جیسے آپ لوگوں کو ٹھیک لگے تو میرا کام تھا آپ لوگوں تک پہنچانا میں یہ کام کوئی پیسے یا دولت کے لالچ میں نہیں کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کر رہی ہوں تو باقی اگر آپ کو یہ رشتہ سمجھایا پسند آیا تو آپ پلیس مجھے اس کے بارے میں کونٹیکٹ کریے گا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے ٹھیک کیو سو مچ اگر آپ ان سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوری فوری میرا وہ نمبر ہے 03826 65 601 آپ اس پہ ورسپ کر کے آپ مجھ سے رابطہ کریں اور آپ ہمیں بتائیں پھر میں آپ کا اسی لڑکی کے ساتھ یہ جو ازاد کشمیر کی لڑکی ہیں ان کے ساتھ رابطہ کروا سکتی ہوں ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ فور واشنگ پلیز چینل کو سبسکرائب لائک اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ